بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں واو انویشن یوٹیوب چینل دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج آپ کے لئے لائے ہوں بہت منفرد ویڈیو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا گھر پر آسان طریقے سے اور کم خرچ میں گیزر خود کیسے تیار کریں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے لئے میں نے یوز کیا ہے ایک عدد کولر یہ میرے گھر میں سکرائب میں پہلے ہی پڑا ہوا تھا تو آج دوستو بنانا شروع کرتے ہیں کولر کے اندر ایک ٹیپ یعنی کہ ٹوٹی لگی تھی اس کو میں نے ریموو کر دیا ہے اس کی جگہ پر پی وی سی ڈرم بوش لگا دیا ہے اور اس سے میں ٹھنڈا پانی ان کروں گا اور پانی آؤٹ کرنے کے لئے میں اس میں ایک سائٹ پر اور جگہ پر ہول کروں گا ہول کرنے کے لئے میرے پاس ہول سا تو تھا لیکن آپ کو آسانی کے لئے یہ دیسی کولیا یوز کر رہا ہوں کیونکہ ہر گھر میں ہول سا نہیں ہوتا آپ بھی جو پائیب نپل لگائیں گے وہ پائیب نپل چولے پر گرم کر کے اسی طرح ہول کر لیں بلکل پرفیکٹ ہول ہوگا ہول کرنے کے بعد پی وی سی ڈرم بوش لگا لیں تاکہ پانی سیڈوں سے لیک نہ ہو اس کے بعد گیزر کے ایلیمنٹ کو لگانے کے لئے میں نے کولر کا ڈھکن ہی یوز کیا ہے ڈھکن میں بھی ایک گرم چھوری کی مدد سے ہول کر لیں اور اس کی دوسری سیٹ پر تھرمو سٹیٹ کی سیٹنگ کرنے کے لئے وینڈو ٹائپ کا ہول کر لیں پھر اس کے بعد فیبر شیٹ جو کہ میں نے دکان والے سے پہلے ہی گول کٹنگ کروالی تھی وہ بھی ہم اسی کے ساتھ لگائیں گے تاکہ گیزر ایلیمنٹ ہینگ ہو جائے گا ایلیمنٹ گرم ہو کر پلاسٹک کو نقصان نہیں پہنچائے گا فیبر ڈسک کو ڈھکن پر رکھ کر سکرو لگانے کے لئے نشان لگا لیں اور ڈرل مشین سے چار ہول کر لیں دوستو میں گیزر ایلیمنٹ بارہ سو وارڈ کا یوز کر رہا ہوں تقیباً آپ کی اس طریقے لوڈ کے برابر اس کا لوڈ ہوگا اس پر ایک نیوٹل، ایک فیز اور دو عدد تھرمو سٹیٹ کے ٹرمین لگے ہوئے ہیں اور ساتھ اس کی ریڈ کلر میں ایک ویریبل لگی ہوئی ہے جہاں سے ہم تھرمو سٹیٹ کی سیٹنگ کرتے ہیں اب میں ایلیمنٹ کو ڈھکن کے ساتھ چار سکرو کی مدد سے فیٹ کروں گا اب میں پاور کی ریڈ انڈکیشن لگاؤں گا جس سے پتہ چلے گا گیزر میں سپلائی آ چکی ہے اور ایک عدد گرین انڈکیشن لگاؤں گا جس کو میں تھرمو سٹیٹ کے ساتھ کنیکشن کروں گا گرین انڈکیشن جب تک آن رہے گی اس وقت تک ایلیمنٹ آن رہے گا اور پانی گرم ہوتا رہے گا جب ایلیمنٹ تھرمو سٹیٹ کی سیٹنگ مطابق آف ہوگا انڈکیشن بھی آف ہو جائے گی اب یہ ہمارا الیکٹر کنیکشن باکس مکمل تیار ہو چکا ہے اب میں کولر کے انپورٹ پر اور اوٹ پوٹ پر ربڑ کنیکشن پائپ لگاؤں گا نیچے والا پائپ انپورٹ یعنی کہ تھنڈا پانی کے لیے اور اوپر والا پائپ آوٹ پوٹ گرم پانی کے لیے یوز ہوگا میں نے بیسن کے پائپ کو ڈکس نیٹ کر کے انپورٹ تھنڈے پانی کو کولر میں لگایا اور کولر کا گرم پانی بیسن کے ٹیب یعنی کہ ٹوٹی کے پائپ میں لگا دیا اس طرح ٹیب میں گرم پانی آئے گا آپ کی مرضی ہے آپ گیزر سے ڈائرٹ گرم پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں کنیکشن باکس میں مکمل کنیکشن کر دیا ہے تھرمو سٹے پر تین قسم کے فورٹی ڈگری سنڈیگرڈ، سکسٹی ڈگری سنڈیگرڈ اور ایٹی ڈگری سنڈیگرڈ کے نشان بنے ہوئے ہیں میں اس کو نارمل سکسٹی ڈگری سنڈیگرڈ سیٹن کر رہا ہوں اب ہمارا گیزر مکمل پانی گرم کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اب سپلائی کا بریکر آن کرتا ہوں آن کرنے کے ساتھ ہی ہماری ریٹ انڈیگیشن آن ہو گئی ہے تھرمو سٹیٹ کی تھوڑی سی اور سیٹنگ کرتا ہوں سیٹنگ کرنے سے ہماری گرین انڈیگیشن بھی آن ہو گئی ہے اب ہمارا پانی گرم ہونا شروع ہو گیا ہے جب تک گرم پانی نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم بیٹ کرتے ہیں لو جناب پانی کافی گرم ہو گیا ہے اور گرین انڈیگیشن بھی آف ہو گئی ہے دوستو گیزر کا یہ جگار کیسا لگا کومنٹس ضرور دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ